شیعہ پاکے ہیں وہ کی پاکے ہیں وہ کی پاکے ہیں تو ایک وعدہ کہ آج کے بعد بڑے سے لے کر چھوٹے تک شریع تقادوں کے مطابق شریع حکم کے مطابق شیعہ سے سوشل بائیکارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام پارٹ ون میں ہم تفصیل دے چکے ہیں کہ حقیقی اسلام کی فاظت اور شیعہ مذہب کی ترقی کو روکنے کے لئے جب دشمن حق کے مقابلے میں اپنی صداقت کا تحفظ نہ کر سکا تو مکتبِ الہبیت علیہ السلام کو روکنے کے لئے مختلف حربوں پر عمل کیا گیا گو یہ سلسلہ منافقین کی طرف سے حیاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہو گیا تھا جس کی نشان نہیں کسی مکتب کے مورخ و مفتین نہیں بلکہ اقلامِ الہی کے مصنف نے سیکڑوں بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منافقین کے ناپاک عظیم کے متعلق مسلسل خبردار کیا مگر یہ منافقین ناپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے باوفا اصحاب سمیت دیگر محبان کے خلاف اپنی منظم سازش کو عملی جامع پہنانے کے لئے معاشی اور جسمانی ذرہ سے انتقام کا نشانہ بنایا جن میں حضرت علی علیہ السلام سمیت اس وقت کے مقتدر صحابہ حضرت سعید بن عبادہ کو شہید کیا گیا جنہوں نے آخری دم تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمار یاسر عزی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر نمائی اصحاب جن پر تشدد اور ان کی توہین کی گئی مزید تفصیل آپ شیعہ نسل کشی کے ٹائٹل سے ویڈیو پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں اہل بیعت علیہ السلام اور مذہب شیعہ کے عبائی وطن حجاز کے اس وقت کے اسلام کے مرکزی شہر مکہ و مدینہ سے اہل بیعت علیہ السلام اور ان کے شیعوں یعنی پیروکاروں کو ان کو بے دخل کیا گیا یہ سب مختلف عدوار میں ہوا آخری دفعہ ابن سعود یہ حاضر وقت ہے جہاں شیعہ نے علی علیہ السلام کے ساتھ دورہ رویہ رکھا گیا اور مختلف پہلوں سے سکڑوں پیروکاران رسول و آل رسول علیہ السلام کی نسل کشی کی گئی جس کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے کوشش کریں گے کہ سعودی عرب میں شیعہ نسل کشی پر ہم علیہ دا سے ویڈیو دیں ناظرین اکرام اسی زمن میں آج ان ممالک یا مقامات کا ذکر کریں گے جو پہلی ویڈیو میں ذکر نہیں ہوئے ناظرین اکرام بہرین تاریخی طور پر ایک شیعہ ملک تھا اٹھارویں صدی میں سنیوں کے حملے اور قبضے کے ساتھ یہ مقامی شیعہ آبادی کے لیے گھراستی کیپ بن گیا سنی انجنیئرڈ نسل کشی کی وجہ سے اس کی مقامی آبادی سترہ سو تریاسی اسوی میں سو فیصد سنی حملے سے کم ہو کر بائیس جنوری انیس سو اکتالیس پہلی سرکاری مردم شماری کو تریاسی فیصد اور اکیسویں صدی میں پیانسٹ سے ستر فیصد رہ گئی ہے تاریخی طور پر بہرین نے اسلامی دنیا کو بہت سے نامور آرثرڈکس اسکولرز اور مفکرین دیئے جیسے میسم البہرانی کمال الدین ابن ساہد البہرانی جمال الدین علی بن سلیمان البہرانی یوسف بن احمد البہرانی شامل ہیں مگر ایک سازش کے تحت شیعت کو اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی حکمرانی سے یلیدہ رکھا گیا مجودہ حکمران اہستہ اہستہ شیعہ حقائق مٹانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے اگر قریبی ریاستہ اسماعیلی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یمن کے اندر اسماعیلی زیدیت کو اپنے اہم مذہبی عقیدے کے طور پر اپنایا گیا یمنی شیعہ مسلمانوں نے ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک اس سرزمین پر قبضہ کیا کسی بھی قسم کے بیرونی اور غیر ملکی تجاوزات کی شدید مزہمت کی تاہم انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سوویت یونین کی مدد سے سنیوں نے جنوب میں مارکسسٹ لینیسٹ ملک جمہوریہ قیم کیا جس کی وجہ سے خانہ جنگیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یمن پر مسلم حکمرانی کا مکمل خاتمہ ہوا جو بیلاخر یمنیوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی نسل کشی پر اتر آیا اور زیدی عبادی میں کمی مغربی اور سنی ریاستی اور غیر ریاستی زیدیوں کی نسل کشی کے باوجود وہ اب بھی یمن کی عبادی کا تقریباً پچاس فیصد ہیں افغانستان میں بھی شیعہ نسل کشی سابقہ دوار کی طرح مجودہ طالبان کے دور میں بھی جاری ہے جہاں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں اور شیعہ مسلکی نمہندگی کرنے والے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کو مختلف بم دماغوں اور دیگر کوششوں سے چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے اور ان سے ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے طالبان سے پہلے عبد الرحمن کی طرف سے قابل افغانستان میں دس ہزار کے قریب ہزارہ لوگوں کو غلام بنا کر بیچا گیا شیعہ ہزارہ عبد الرحمن کے خلاف تین بار اٹھارہ سو اٹھاسی اٹھارہ سو تریانوے نسل کشی کی پالیسیوں اور نائنصافیوں کی وجہ سے اٹھ کڑے ہوئے آج کل راسخ العقیدہ مسلمان جدید دور کی افغان عبادی کا بیس فیصد ہیں دوسری جگہ کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ بے رہم سنیوں کی ہاتھوں بے لگام نسل کشی کی وجہ سے شیعہ کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی جبکہ شیعہ مذہب کی صداقت کی وجہ سے سنی سے شیعہ کنورجن میں بھی میاں فگرز میں اضافہ ہوا ہے مغلبانی بابر کے زمانے سے لے کر جدید دور کے طالبان اور دیش آئی ایس آئی ایس تاک لاکھوں افغان شیعہ مارے گئے زبا کیا گئے اور غلام بنائے گئے افغان آرٹھو ڈیکس و مسلمان بنیادی طور پر ہزارہ نسلی پاس منظر میں آتے ہیں ہزارہ اپنی ایشیای خصوصیت سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر برطانوی فوجی مشیروں پشتون سنی جنگجیوں اور برطانوی کٹ پتلی کی مدد سے عبد الرمان خان نے اٹھارہ سو چالی سے انیس سو ایک میں اکیلے لاکھوں شیعہ مواد اجتماعی قتل غلامی اور بے گھر ہونے کا ذمہ دار ہے ہزارہ کسانوں کو اکثر اپنی جہداد اور آبائی زمین سنی پشتونوں کو دینے پر مجبور کیا گیا افغانستان میں ہزارہ جات کی نصف سے زیادہ آبادی کو ان کے گاؤں سے نکال دیا گیا تقریباً پیتیس ہزار شیعہ خاندان شمالی افغانستان مشہد فارس اور کوئٹا اس وقت برطانوی ہندوستان آج پاکستان فرار ہو گئے اور اوزگان میں چالیس ہزار شیعہ لڑکیوں کی مخالف ظلم و ستم کے ساتھ جنسی غلامی سے بچنے کے لیے خودگشی کرنے پر مجبور کی گئی ایک مشہور کہانی ہے کہ نسل کشی کے آغاز پر تیس خچروں سے لدے ہزارہ شیعہ کے سر کٹے کابل بھیجے گئے ایک اندازہ کے مطابق ساڑھ فیصد سے زیادہ راسخ و لقیدہ مسلمانوں کے خلاف عبد الرحمان کی نسل کشی اور دیشت گردی کی مہم اٹھارہ سو اٹھاسی سے اٹھارہ سو تیانوے کے دوران افغان ہزارہ آبادی کا قتل عام یا بے ڈر کیا گیا ہزارہ مرد عورتیں اور بچے کابل اور کندھار کے بزاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح فرخت کیے گئے جبکہ شکست خردہ باغیوں سے انسانی سیروں کے بے شمار مینار بنائے گئے جو کہ امیر کی حکمرانی کو چیلنج کرنے والے دوسروں کے لیے انتباہ تھے میجر جنرل جیمز براؤن جو اس وقت برطانوی ہندوستانی بلوچستان میں گورنر جنرل کے اجنڈ تھے نے مائی اٹھارہ سو تریانوے میں سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جان ورڈ ہاؤس کو بھیجے گئے ایک خط میں اطلاع دی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ عبد الرحمن ہزارہ برادری کو ختم کرنا چاہتے تھے یعنی مقامی افغان شیعہ مسلمانوں کو پاکستان میں بھی مذہب کی صداقت کے زمن میں سنی سے شیعہ ہونے والے اہل سنت برادران کو ہراسہ اپنی شکست اور باطل مذہب کو بجانے کے لیے یہاں بھی اہل سنت کے گرہوں نے شیعہ مسلمانوں کا استعصال قتل و غارت اور معاشی نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے شیعہ نسل کشی میں اس وقت شدت آئی جب جنرل زیاو لکھ نے وہابی عظم یعنی سعودی عرب سے مل کر شیعہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی بنیاد رکھی اور کئی ناصبی تنظیموں کو وجود دیا جن میں انجمن سپیہ صحابہ جیسے تکفیری گروہ شامل تھے حکومتی سپورٹ اور سعودیہ کی دولت سے دو لاکھ کے قریب شیعہ مذہب کے اعلی ترین شخصیات مذہبی و سیاسی ارکان علماء و ذاکرین و افسران وغیرہ شامل ہیں جنہیں شہید کیا گیا شیعہ مسلمانوں کے خلاف کفر کے فتوے لگائے گئے اور بعض علاقوں میں سوشل بھائی کارٹ تک کیا گیا تکفیریوں کی طرف سے اتنے سنگین نتائج دینے کے باوجود بھی شیعہ مذہب بڑی تیزی سے پھیلاؤ اور اہل سنت کے بڑے بڑے علمی شخصیات نے برملا شیعہ مذہب قبول کیا اور آگے ہزاروں لاکھوں اہل سنت لوگوں کو شیعہ کیا انشاءاللہ ہم بہت جالد پاکستان میں شیعہ مذہب کے فروغ اور شیعہ کی اپتداء و تربیج پر تفصیلی ویڈیوز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی طرح مشرقی ایشیائی ممالک ملیشیا اور انہوں نیشیا میں بھی شیعہ نسل کشی کی گئی ان ممالک پر ہم پہلے ہی ویڈیوز دے چکے ہیں لیکن ڈسکرپشن میں موجود ہے نسل کشی کے طریقے شیعہ مسلمانوں کی عبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سنی مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں ان طریقوں میں ایک اہم ہتھیار ایک اسمت دری ہے اسلام میں ممنوع ہونے کے باوجود اس کا بھی گناہ پر عمل کرتے ہیں اور مخالفہ ان کی اسمت دری بھی انتقام کی ایک صورت ہے درست اسی طرح جستر خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کے ساتھ کیا مگر اس طرح دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں شیعہ انتہائی اقلیت میں ہے یہاں ایک مثال کشمیر کی بھی ہے پندرہ سو اٹھالی سے اٹھارہ سو بہتر کے درمیان شیعہ مخالف نسل کشی مہموں کے سلسلے میں کشمیر میں سنیوں کی طرف سے شیعہ خواتین کے خلاف اسمت دری معمول کا حصہ بن گئی تھی ان واقعات کے ذرائے پیر غلام حسن خویامی تغریح حسن جلد ون راج شیعہ صفحہ چار سو نواسی تحقیق و اشار جمع و کشمیر گورنمنٹ سیری نگر انیس سو ساٹھ کشمیر میں شیعہ ازم چودہ سو ستتر اٹھارہ سو پچاسی بیلل اقوامی ریسیچ جنرل آف سوشل سینسز جلد نمبر چار صفحہ چار اسی پر ان واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے انیسویں صدی کے شیعہ ہزارہ بغاوتوں کے دوران سنی افغانوں نے ہزاروں شیعہ ہزارہ خواتین اور لڑکیوں کی اسمت دری کی اور انہیں غلام بنا کر بیچا گیا اور جنسی غلامی میں قید کیا گیا ماخز السنڈور منوسٹی ہزارہ تاریخ انسیکلوپیڈیا ایرانی کا دو ہزار تین اسمت دری کے ان واقعات کو ان کتب میں وضاحت سے دیکھا جا سکتا ہے صدیم حسین کی سنی حکومت نے عراقی شیعہ عورتوں اور مردوں کے خلاب منظم اسمت دری کو جبر اور نسل کشی کے طریقے کے طور پر استعمال کیا صدیم کے بیٹوں میں سے ایک اود حسین ایک بدنام زمانہ سیریل ریپیسٹ تھا متدد ذرائع مثال کے طور پر امریکی محکمہ خارجہ دفتر برائے بین الاقوامی خواتین کے مسائل عراقی خواتین انڈر صدیم حسین کی حکومت واشنگٹن ڈی سی دو ہزار تین میں یہ کتب شہ کی گئی اس میں بھی یہ وضاحت دیکھی جا سکتی ہے غیر ملکی سنیوں کے زیرے قبضہ بہرین میں زیرے حراس شیعہ خواتین اور مردوں کو سنی حواریوں اور حکمران حکومت کے غیر ملکی تحادیوں سے باقیدگی سے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف دو ہزار گیارہ میں حملہ آور سنیوں نے ہزاروں بہرینی شیعہ خواتین کی اس میں دری کی انصاف اور سچائی کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اور بے پناہ نسل کشی کے باوجود بھی شیعہ مسلمان آرثرڈیکس اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیاب رہے ایران آزربائی جان عراق پہرین انریتی ریاستے ہیں جن کی کہانیاں مختلف ہیں سلسل نسل کشی کے باوجود بھی شیعہ مسلمان بہت سے ممالک میں اہم اقلیتوں میں شامل ہیں جیسے یمن میں پچاس فیصد کوئیت میں چالیس فیصد لبنان میں پیتیس فیصد کول آبادی کا پیسٹ سے ستر فیصد بنتے ہیں سعودی عرب میں چوتیس فیصد پاکستان پچیس فیصد تنزانیہ میں پیتیس سے پچاس فیصد چارڈ میں پچپن سے ساڑ فیصد افریقی ملک چارڈ میں پچیس فیصد ہندوستانی شیعہ آبادی تقریباً سو ملین بتائی جاتی ہے جو چودت فیصد کول مسلمان آبادی کا بنتی ہے قطر میں یہ دس فیصد ہیں اور دیگر شیعہ اسلام مغرب کے علاقے مراکش تیونس الجزائر نجیریہ اور دیگر جگہوں پر ویشیانہ جبر کے باوجود بھی شیعہ افراد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملیشیا میں تو آرثوڈکس شیعہ اسلام کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سعودی مالیاتی اقدام سے دو ہزار سولہ میں ملیشیا کے حکومت نے بازابطہ طور پر شیعہ اسلام پر پابندی لگا دی تھی یہ زمین پر ویہد ملک ہے جو قانون کے ذریعے سرکاری طور پر ایسا کرتا ہے انیس سو نواسی کے بعد کروڑوں نجیریان سنی آرثوڈکس شیعہ مسلمان بن گئے جن کی سعودی حسلہ وضائی کے ساتھ ایک ویشیانہ طاقت سے نسل کشی کی جا رہی ہے نجیریہ کے ہزاروں شیعہ کو اور یاستی اور غیر یاستی اناثر نے بے دردی سے شہید کیا صرف اوپر دی گئی چند منطقے مثالوں کی بنیاد پر کوئی بھی واضح طور پر سمجھ سکتا ہے کہ اگر سننی جارہانہ طریقے سے شیعہ نسل کشی جو دولت اور طاقت کے ذریعے روکی گئی اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی شیعہ مذہب کی افضائش مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہی مذہب کی سچائی کو زہر کرتی ہے کیونکہ جب کوئی بھی مصبت سوچ کے ساتھ شیعہ کو پڑھتا ہے اس کا شیعہ ہونا مقدر ہے چودہ سو سال سے شیعہ کو ختم کرنے کے باوجود بھی تمام کوششیں ناکام ہیں دوستو ویڈیو پسند ہے تو برہ کر ہم ہمارے چینل شیعہ فگر کوئی اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں خدا حافظ